دو رنگا نام ضمیر پیشہ انجینئری لیکن اورفن اسے دو رنگا کہتے تھے اس نام سے اس کو چڑھ تھی لیکن یہ اس کے بس کا روگ نہ تھا اس کے موں پر برس کے بڑے بڑے دھبے تھے گالوں پر، ماتے پر، ہونٹوں پر، کانوں کے پاس تھوڑی کے نیچے، گردن کے اردگل، آنکھوں کے پپوٹوں پر ہر جگہ سفیدی کے بڑے بڑے چوڑے چوڑے داگتے جن کے درمیان جا بجا اصلی جلد کے کالے کالے نشان بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے جیسے سمندر کے جھاگ پر کوئلوں کے زٹرے تیر رہے ہوں کچھ لوگ اسے دھوپ چھاؤں کہتے تھے لیکن یہ نام اس کے دفتر کے کلرکوں اور چپراسیوں تک ہی محدود تھا کیونکہ وہ اس کے مزاج میں دھوپ کی تیزی اور دسمبر کی کپ کپا دینے والی چھاؤں سے کافی واقف تھے دو رنگی جلد، دو رنگا مزاج قسمت بھی اس کی زندگی کو ہر پہلو سے دو غلا بنانے میں مدد دے رہی تھی چنانچہ جب وہ لندن سے انجینئری کا امتحان پاس کر کے لوٹا تو اپنے ساتھ ایک سفید فارم بھورے بالوں مری چھوکری بھی لیتا آیا باربرا ایسٹ اینڈ کے ایک چھوٹے سے قہوہ خانے میں برتن دھونے پر ملازم تھی اس قہوہ خانے میں برتن دھونے والیوں کی تعداد برتنوں سے بھی کچھ زیادہ تھی تاہم لوگ وہاں جوک تر جوک قہوہ پینے جاتے تھے کچھ منچلے ہندوستانیوں نے اس جگہ کا نام قہوہ خانہ رکھ دیا تھا لیکن انگریزی زبان کی بے ریاض سادگی میں ہائی خوز اور ہائی خوتی کا امتیاز ممکن نہیں ہے اس لیے جو قہوہ پینا چاہتے تھے وہ قہوہ پیتے رہے اور جو قہوے کے جگہ قہوے کے برتنوں سے دلچسپی لیتے تھے وہ برتنوں سے دلچسپی لیتے رہے دو رنگا بھی دلچسپیوں کا عادی تھا لیکن ایک دن یکا یک اس کے برتن لبا لب بھر کے چلک اٹھے اور برس کے سفید داگوں کی طرح بار بارا بھی اس کی زندگی کے ساتھ چپک کے لگ گئی حادثات ہی تو ہیں جب وہ لاہور کے گورنمنٹ کالج میں پڑھا کرتا تھا اسے اپنی سیاہ جلد کی یکرنگی اور پختگی پر ایک عجیب قسم کی کمتری کا حساس ہوتا تھا نیو ہاسٹل میں ایک لطیفہ تھا کہ دنیا کے مکمل ترین چاند گرہن کا حساب لگانا ہو تو کالج کے ریجسٹر سے زمیر کی تاریخ پیداش نکال کے اس میں سے نو مہینے کے دن تفریق کر دو مزاق ہی مزاق میں لڑکے اسے اپنے بستر کی صفیہ چادروں سے اٹھا دیتے تھے اختہ رنگ ہے بھائی پسینے کا ایک قطرہ بھی ٹپک گیا تو داگ بڑھ جائے گا وہ دل ہی دل میں اپنی کلاس کی زیبن نسا سے محبت کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ اس کی محبت کی انتہا یہ ہے کہ وہ ایک بار زیبن نسا کے ان نابی ہونٹوں کو چون لے وہ سادگی پسند اور قنات شوار عاشق تھا اس کا ایمان تھا کہ محبت کو سرمایہ دارانہ لالچ کے زہر سے بیلاوس رکھنا چاہیے خوبصورت عورت چلتا پھرتا نور ہے وہ سب کی مشترے کا امانت ہے اس کی ایک چمچماتی ہوئی کرن زندگی کو سرشار کر سکتی ہے چنانچہ وہ زیبن نسا سے کہا کرتا تھا کہ تو دنیا بھر کے عاشقوں کی مساوی پونجی ہے اس میں میری محبت کا حصہ صرف اتنا ہے کہ میں تیرے نازک اور خون آشام ہونٹوں سے ایک چھوٹا سا لمز چرا دوں زیبن نسا نے کہا بہت خوب مجھے منظور ہے لیکن کیا آپ مجھے یہ گارانٹی دیتے ہیں کہ آپ کے ہونٹوں کا رنگ کچھا نہیں ہے لندن پہنچ کر ضمیر کے ساتھ دو حابز پیش آئے ایک تو یہ کہ اس کی زندگی میں دو رنگی علامات کا ظہور شروع ہو گیا سب سے پہلے اس نے بڑے شوق سے ویسٹ اینڈ کی ایک دکان سے میڈ نائٹ بلو کا ایک بانکہ سا ڈینر سوٹ بنوایا یہ دوسری بات ہے کہ اس سوٹ کی نمائش کے وقت اس سے ایک فارش لیکن معصوم غلطی سرزد ہوئی یعنی جب اس نے اپنا پہلا سیار ڈینر سوٹ پہنا اس وقت دن کے ایک پجھے لنچ کا ٹائم تھا شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ ضمیر کی جلد کی سیاہی اس کی اجلی خواہیسات کے راستے میں حائل نہ ہو اس لیے ایک دن بیٹھے بٹھائے اس کے بدن پر برس کے بڑے بڑے سفید داغ نمودار ہونے لگے قدر فیاض بھی ہے اور بخیل بھی بدقسمتی سے وہ ضمیر کے حق میں بخیل ثابت ہوئی کالی جلد پر سفیدی کا جو عمل جاری ہوا تھا وہ ادورہ ہی رہا ضمیر کا اوپر والا ہونٹ اپنی اصلی حالت میں تھا لیکن نچلے ہونٹ پر دہی کے پھٹکیاں سے بکری ہوئی نظر آتی جیسے وہ برفائی ہوئے نمکین لسی کا گلاس پی کر ہونٹوں پر زبان پھیرنا بھول گیا ہو لیکن اگر زیبونسہ لندن میں ہوتی تو وہ شوخ اور شریل لڑکی ضرور چل داتی میں نے پہلے ہی کہا تھا تمہارا رنگ کچھا ہے جو لندن کے ایک ہی شینٹے سے دھل گیا دوسرا حادثہ ایسٹ اینڈ کے کہوہ خانے میں پیش آیا یعنی باربرا برس کے سفید داغوں کی طرح اس کے زندگی کے ساتھ جپک گئی اس نے دونوں مصیبتوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے بہت جدو گوزہت کی بہت سزر روپیہ لٹایا لیکن کوئی دوا کوئی آپریشن اسے نجات دلانے میں کامیاب نہ ہو سکا شکست کو شکست ماننے کے لیے تیار نہ تھا وہ تاریکی میں روشنی کے نشان تلاش کرتا تھا میری جلد میری جلد زخم خورتا ہے ہوائی جہاز کے ایک حدثے میں پیٹرول ٹینک کو آگ لگ گئی لپکتے ہوئے شولوں نے چار انجن کی اس نایاب مشین کو دیکھتے ہی دیکھتے خاک کر دیا فرض کی انجان دہی ہر عالم میں لازمی ہے پائلٹ کو بچاتے بچاتے میرا اپنا جسم جلس کے دھوان ہو گیا لیکن فرض آخر فرض ہے میری بیوی میری بیوی لنکا شائر کے سر ویلیم میک فرسن کی اکلوتی بتیجی ہے ان کے کارخانوں کی ململ دنیا بھر کی منڈیوں میں کھپتی ہے بار بڑی خوددار لڑکی ہے ہماری پہلی ملاقات پرائیم منسٹر کی گارڈن پارٹی میں ہوئی کون حرامزادہ کہتا ہے کہ وہ ایس ٹینڈ کے کہوہ خانے میں برتند ہویا کرتی تھی جب وہ جہاز سے اترے تو ممبئی کے داج محل میں ان کی ملاقات راج کمار دلاوت سنگھ سے ہوئی دورنگا کار آزمودہ شکاری تھا لندن میں اس نے بڑے نرالے گرسکے تھے ایس ٹینڈ والے کافی ہاؤس کا مالک قہوے کے ساتھ بسکٹوں کی جگہ جوان چھوکریاں بیچتا تھا پیسٹ اینڈ لینڈ لیڈی مالدار مہمان پھانسنے کے لیے اشتہار کے جگہ اپنی خوبصورت لڑکیاں دیا کرتی تھی دورنگے نے آتے ہی بنسلی کے ساتھ باربرا کا کچلتا ہوا بدن چپکا کر کنڈی دریا میں ڈال دی دلاور سنگھ لاغٹی مچھلی کی طرح لپکا اور پھنسکیا ٹک گیا شیمپین ویسکی کوکٹیل اور تاج محل ہوتل کی بڑھ گیلی رکسگاہ آدھی رات تک بربرا سفید ریشم کے لچوں کی طرح دلاور سنگھ کی باغوں سے لپڑتی ہوئی ناچتی رہی اگلی صبح یکہ یک راج کمار کو یاد آیا کہ اس کی ریاست کے لیے قابل انجینئر کی فوری ضرورت ہے دورنگے نے تجاہل عارفانہ برتا ہے یہ ناچیز ملازمت کے اہل کہاں ہے کمار صاحب اپنی طبیعت تو سیلانی ہے آج یہاں کل وہاں اور پھر یہ انجینئری تو وقت کاٹنے کا بہانہ ہے باربرا کے چچا سر میلیم میک فرسن کی کارخانوں میں راج کمار دلاور سنگھ نے لنکا شاعر کا سر میلیم میک فرسن کے کارخانوں کی تفصیل بڑے انہماک سے سنی اور پھر سوزو گداز کے ساتھ اپنی ریاست کی زبوحالی کا نقشہ پیش کیا رایہ کی خوربت پر لمبی لمبیاں بری تجارت اور سنت کی پستی کا رونا رویا اپنے پبلک ورسٹ ڈپارٹمنٹس کی ناہلیت پر لانت پھیجی اور پھر ریاست کی ترقی کے امکانات پر بھی روشنگ ڈالی گھنے اور وسی جنگل، تیز رو پہاڑیاں، ندیاں، نیلم اور سونے کی چھپی ہوئی کانیں ہزاروں سال سے زمین کی چھاتی کھزانوں کے امبار سنبھالے بیٹھی ہے اگر مصر زمیر چاہیں تو آسانی سے اس نایاب دولت کو بے نقاب کر کے ریاست کے لاکھوں بھوکے ننگے انسانوں کو مالا مال کر سکتے ہیں باربرا نے بھی کہا کہ اپنا وطن چھوڑنے کے بعد اب یہی میرا وطن ہے یہاں کی غلاظت اور پستی کو دور کرنا ہمارا انسانی فرض ہے اور اس وقت تاج محل ہوتل کی بالکنی پر کھڑے ہو کر دس شلنگ ہفتہ پر جھوٹے برطن دھونے والی اور ساڑھے چار شلنگ رات پر بکنے والی چوکری نے اپنا اخلاقی اور انسانی فرض بے پاک کر کے رکھ دیا اس نے راست کماری سے لے کر ہمالیا پربت تک جتنے گندگی کے دھیر ہیں اور گندگی کے دھیروں میں جتنے رنگنے والے انسانی کیڑے ہیں ان سب کی نجات کا بیڑا اٹھایا اور میسٹر زمیر الدین جلالی احساس فرض سے مجبور ہو کر سر ویلیم میک فرسن کے کارکانوں کے جگہ سورجنگر کی ریاست میں انجینئر بن گئی بے شرم ہے سالہ علمزان علی اوورسیر کہتا تھا اس سے تو اچھا تھا کوٹھے میں بٹھا دیتا اپنی ماں کو بھئی عورت کیا ہے نیری ٹیکسی ہے ٹیکسی تیر اترام اکانڈنٹ چٹکھارے لیا کرتا تھا جہاں دیکھو چل رہی ہے اسی کو کہتے ہیں رفتار کا زمانہ سالے لنگور کی شکل تو دیکھو خسانچند ڈرافٹسمن اپنے نئے انجینئر سے بیزار تھا لقشوں کی علف سے بے تک نہیں آتی اور مسئیبت میں ڈال رکھا ہے ہم سب کو ماں کے خسم نے جب دیکھو نشے میں گھٹو ہوتا ہے بہن کا یار جہاں جاتا ہے پہلے چھوکری مانگتا ہے میں نے کہا سنبھال کے رکھا ہوتا سالے ٹیکسی کو پنڈک بالکرام کو تہش آتا تھا ارے میاں ہٹاؤ کس گیا مولوی تمیز الدین کا خیال تھا جو چھوکری دیتا ہے وہ چھوکری لے گا بھی لہول ولا قوت لیکن یار پاجی کا جسم یوں مہکتا ہے جیسے تھو 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 سارے دفتر نے کسی خیالی بدبو سے گھنکا کر اپنی ناکوں پر رومال رکھ لئے اصل میں دو رنگے کے تن بدن میں ایک عجیب قسم کی تیز سی سڑان بسی ہوئی تھی لندن کے بعد اس نے کھانے کے بعد کلی کرنا چھوڑ دیا تھا اور کمورٹ کے بعد پانی کے جگہ ٹائلٹ پیپر کا استعمال جاری کر دیا تھا ایک تو ہندوستانی موسم دوسرے ہندوستانی میدہ یہ روگ ٹائلٹ پیپر کے بسکا نہ تھا چنانچہ دو رنگے کا موں اور پتلون ہمیشہ بڑے زور سے مہکہ کرتے تھے دو رنگہ ریاست کی وزارت کے خواب دیکھ رہا تھا اس لئے باربرا کے لطیف لوچ میں اور بھی لطافت بھرنے کی ضرورت تھی اسے ساڑھے سات سو روپے مہوار ملتے تھے لیکن اس حقیر سی رقم کے پسے منظر میں سورج نگر کی کھلی ہی تجوریاں تھی باربرا کے میک اپ کی قیمت تنخواہ سے پوری ہوتی تھی اس کے لعباس کا خرچ کمار کے تحفہ سے چلتا تھا اور دو رنگہ دو رنگے کا گزارہ رشوت پر تھا وہ رشوت میں روپےہ بھی لیتا تھا اور عورت بھی اس کے دستخت آٹھ آنے سے لے کر پانچ ہزار تک پکتے تھے اس کی رات سڑک کوٹنے والی پہاڑن سے لے کر کسی معتوب اور سیر کی سہمی ہوئی دولہن کے ساتھ گزار جاتی تھی اگر آتاب کے نزول سے عورت یا روپےہ ملنے کے امید ہو تو آتاب نازل کرنا بزاتے خود ایک خوشگوار عمل ہے ایک ہزار وہ اپنے معتوب عملے سے مطالبہ کرتا تھا ایک ہزار ممکن نہیں بیوی بیوی نہ صحیح بہو ماں بیٹی دو رنگے کی نظر میں سور کے گوھ سے لے کر چیل کے انڈے تک سب حلال تھا اور ایک روز جب امام بخش چپراسی کے سامنے زندگی موت اور روزی کا مسئلہ درپیش تھا اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی نو برس کی محبوبہ کو انجینئر صاحب کے کمرے میں دھکیل دیا محمودہ دیر تک انجینئر صاحب کے مو پر کالے اور سفید داگوں پر انگلی پھیر کے ہنستی رہی اور پھر تالیاں بجا بجا کے کمرے کے ایک سرہ سے دوسرے سرہ تک بھاگنے لگی آہا جی تم ننگے ہو گئے میں ابا کو بتاؤں گی آہا جی تم ننگے ہو گئے دو رنگے کے محکمے میں روپوں کی بھری ہوئی تھیلی اور چھوکری کے بھرے ہوئے جسم کے ترمیان ترقی کے رازوں کا کھل جا سمسم پہشیدہ تھا ترقی کے دروازے ہی نہیں روح اور جسم کا رشتہ قائم کرنے والے دو نوالوں کا دارومدار بھی ایک چھوکری کے کالے پیلے یا پھورے جسم پر قائم تھا اگر کسی روز اس کی جیب یا گودھ خالی رہ جاتی تو آسمان سے آنے والی روزی کا ایک سورج بند ہو جاتا تھا ایک روز اب دو رنگے بدبو سے مہکے ہوئے دو رنگے کی نوکے کلم نے قاضی عبدالقدوس روڈ مہرر کیرس پر بندش کی مہر لگا دی تو بیچارے قاضی کو اپنی نمازے اپنے روزے بیکار نظر آنے لگے ان کی امیدوں کا آسرہ خدای مسنت کے ساتھ لگا ہوا تھا وہ سمجھتے تھے کہ ان کی دال روٹی فرشتوں کے دوش پر آسمان سے اترتی ہے اور اب جو انہوں نے دیکھا کہ ایک بدصورت گھناؤنا دو رنگا انسان ان کے آب و دانے پر متعلق طور پر قادر ہے تو انہوں نے مو پھاڑ اپنے خدا کو ایک فوخش گالی دی ایک روز دو رنگا باغیچے میں بیٹھا ہوا انگ رہا تھا یکا یک کوٹھی کے سہن سے پہلے گالی اور پھر چیخیں سنائی دیں وہ بھاگ کر اندر گیا اس کا خان سامہ جمال خان کچن کے پاس پڑا چیخ رہا تھا اس کی چھاتی پر کوٹھی کا ماہتر چیتے کی طرح سوار بیٹھا تھا اس کے اکڑے ہوئے پنجے جمال خان کی گردن کو نوچ رہے تھے سالہ حرامی ہماری مہریہ کو تاکتا ہے خون پی لیں گے سالہ حرامی کا سہن کے کونے میں ایک کالی کلوٹی بھینگی سی عورت سہمی بھی کھڑی تھی دو رنگا ہنسنے لگا کہ یہ علو کا پتھا ماہتر آخر کس نعمت کے لیے یوں اکڑ رہا ہے چڑھے رہا ایسی صورت ہے حرامزادی کی اس نے بڑھ کر مہیتر کی پیٹ پر کس کے اکلا چوائی شاید ایسے ہی کچھ شدید جھٹکے ہوتے تھے جو کبھی کبھی دو رنگے کی چھاتی میں سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کر دیتے تھے ایک لمحہ کے لیے اسے اپنی باربرا یاد آئی وہ شاید اس کمار باہدر کے ڈریسنگ روم میں نیم برہنہ اپنا میک اپ کر رہی ہوگی کمار لچکیلے دیوان پر لیٹا ہوا اسے ہر پہلو اور ہر زاویے سے جھانک رہا ہوگا خیال ہی خیال میں ضمیر حصے سے بیتاب ہو کر کمار کی چھاتی پر چڑھ بیٹھا اس نے اپنے تیز ناخنوں والی گنگلیاں کمار کی پھوری ہوئی گردن میں گاڑ دی زبان نکال کر جھکا کہ کمار کا گرم گرم خون چاٹ لے اور این اس وقت کسی نے اس کی پیٹ پر زور سے لات ڈما دی یہ دو رنگا تھا دو رنگا زور زور سے ہنسنے لگا اس نے جمال خواہ کے سینے پر چڑھے دو چار لاتے اور کس کس کے مار دیں شکل تو دیکھو چڑھائل کی جس کے لیے اکڑ رہا ہے اس سالہ اگر ضمیر میں کچھ حیمت ہوتی تو وہ ضرور جواب دیتا کہ یہ سالہ تو چڑھائل کے لیے اکڑ رہا ہے لیکن تم اپنی پھول جیسی باربرا کے لیے کیوں نہیں اکڑ جاتے آخر ایک دن دو رنگا سچمچ اکڑ گیا باربرا کے لیے نہیں اپنی ملازمت کے لیے وہ دیکھ رہا تھا کہ چند روز سے ایک گھٹیا کا مارا ہوا ساٹھ سالہ پارسی بھٹا اس کے دفتر میں دخل دربا قولہ دینے لگا تھا یہ میسٹر بارٹلی والا بمبائی کی کسی سیمنٹ کمپنی کا ہیڈ اکاؤنٹ رہا تھا اب وہ کمار کی درخواست پر ریاست سورج نگر میں سیمنٹ کے کارخانے قائم کرنے آیا تھا ریاست میں لائم سٹون کی کوئی پہاڑی تو نہ تھی لیکن میسٹر بارٹلی والا کے ساتھ اس کی جوان بیٹی ضرور تھی اس بارٹلی والا کے سینے پر برفیلی چوٹیوں والے اونچے اونچے کوہسار تھے ان مرمری چٹانوں سے اول درجے کا سیمنٹ کریدنا کوئی پیچیدہ عمل نہ تھا دورنگا سریاست کی سنت و حرفت کو ترقی دینے کے لیے اپنے ساتھ ایک خوشنما رشم کا کیڑا لیتا آیا تھا میسٹر بارٹلی والا نئے کارخانوں کے لیے سینمنٹ کی پہاڑیاں اٹھا لیا تھا رفتہ رفتہ شہتود کی ٹہنیوں کے سامنے مرمر کی چٹانیں سر اٹھا کے جنگ گئیں اور ایک روز میسٹر ضمیر الدین جلالی خرابیہ صحت کی بنا پر اسطیفہ دے کر لنکا شاعر کے سر ویلیم میک فرسن کے کارخانوں کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے دیلی آگئے دیلی میں اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ باربرا کو بجلی پانی بھاپ کے ایک خفیہ ہسپتال میں داخل کروا دیا وہ دیکھتے تھے کہ راز گماری سے لے کر ہمالیا پرپت تک ہزاروں غلازت کے ڈھیر ہیں اور ان ڈھیروں میں لاکھوں کیوڑے رینگتے اور مردے ہیں وطن عزیز چھوڑنے کے بعد باربرا نے ایسی ہی کسافت کے گہواروں کی نجات کا بیڑا اٹھایا تھا کیا فطرت کی مہربان طاقتیں بجلی پانی بھاپ کے اثر سے اس کا ہاتھ نہ بیٹھائیں گی